بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ملک نائم انٹرٹینمنٹ اللہ تعالیٰ آپ کے کانوں میں آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائے امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ویورز آج آپ کے ساتھ شائع کھیر کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت آسان اور بڑے مزے کی تیار ہوتی ہے شائع کھیر کے لیے ہم نے تین سے چار دستگا جہا لیا ہے اس کو ہم نے قدوکش کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہوم میٹ ایک کف ہمارپاس کھریم ہے ایک کف ہمارپاس چینی ہے اور ایک کف ہمارپاس جاول ہیں جن کو ہم نے بھی گو لیا ہے اور یہ ہمارپاس گوڑا بھی موجود ہے تین ازہ ہمارپاس پاپے ہیں اور ہمارپاستکھویا بھی ہے بغیر چینی والا اور یہ ہمارے پاس کوکونٹ کا برادہ ہے یہ مارکیز ستانے سے مل جاتا ہے یعنی کہ خوشک کوکونٹ اور خوشک میں وجہد جس میں کاجو بادام وغیرہ ہیں اور یہ تمام انگریڈیاں شائع خیر میں شامل ہوں گے سردیوں کے اس وقت شائع خیر کے لیے سب سے پہلے ہم تین کلو دودھ لیں گے اور اس کو ہم گرم کریں گے عبال آنے کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ چاور ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم دودھ کو پہلے ٹھک دیں گے تاکہ جو ہے وہ غبال جلدی سے آ جائے یہ دیکھیں جی ہم نے ایک کپ چاور لیے تھے اس کو بھگو لیا تھا اب ہم ہاتھ کی مدد سے اس کو جو ہے وہ کرش کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بریق ہو جائیں گے دودھ ہمارا کرا مو چکا ہے اب ہم اس میں کرش کی ہوئے چاور ڈال دیں گے اور آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں جی چمچ کے ساتھ آپ نے چاور اور دودھ کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور چمچ کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہنا ہے اور لو فلیم کے پر پکانا ہے چاور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈھک دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ چھوٹی علاچی اس کو دردرہ سے ہم کوٹ لیں گے یہ دیکھیں ارام ارام سے اس کو کوٹ لینا ہے اور اس کے چھلکے کو آپ نے الگ کر لینا ہے اب ہم چھوٹی علاچی جو ہم نے دردرہ سے جس کو کوٹ لیا تھا اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح اس کو مکس کرتے رہیں گے چھوٹی علاچی مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں چار سے پانچ جو گاجر ہم نے جن کو قدو کش کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ کے اوپر اس کو ہم پکائیں گے تاکہ چاول اور گاجریں اچھی طرح جو ہے وہ گل جائیں اور کھید ہماری جو ہے وہ گاڑی ہو جائیں یہ دیکھیں جی پنک کلالانا شروع ہو چکا ہے اور گاجریں ہمارے گلنا شروع ہو چکی ہیں اور اب ہم سیکریٹ انگریڈینٹ پاپے ان کو ہم پیس کر شاہی کھیر میں ڈالیں گے اس سے ذائقہ اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ لازمی ٹرائے کریں تین عدد پاپے جن کو ہم نے پیس لیا ہے اب ہم اس میں مکس کر دیں گے اس سے ہمارے کھیر ایک تو گاڑی ہوگی اور بہت لذیذ اور مزیدات بنے گی پاپے ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایک کپ چینی ڈال دیں گے یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم اس میں نارمل چینی استعمال کر رہے ہیں چینی ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں خوشک کوکونٹ کا برادہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں کھیر ہماری گاڑی ہونا شروع ہو چکی ہے اور سائڈیں جو ہے وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتاتے رہنا ہے اور اس میں مکس کرتے رہنا ہے اس کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں اب ہم اس میں کاجو بادام کا جو ہے وہ یہ خوشک میوجہ ڈال دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آپ اپنی ملزی کے مطابق یہ جو ہے وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گوبال آ چکا ہے اور تمام چیزیں اچھی طرح اس میں پک چکی ہیں اور ہماری خیر کا کلر جو ہے وہ پنک شیڈ میں آ چکا ہے اور بہت زبردہ شروع آ رہی ہے یہ دیکھیں سائٹیں آپ نے ساتھ ساتھ اتاتے رہنا ہے سائٹیں جو ہے وہ لازمی اتاتے رہے ہیں اور اس میں مکس کریں بہت مذہب کا اس میں ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اینڈ میں خویا جو ہے وہ مکس کر رہیں گے پیکا خویا اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں خویا اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اور بہت اچھا کلر آ چکا ہے چکیر کا یہ دیکھیں ہم نے میڈیم سے لو فلیم کے اوپر اب اس کو پکانا ہے تاکہ جو ہے وہ اچھے سے گاڑی ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست ابھی مزید ہم اس کو دس سے پندر منٹ کے لئے پکائیں گے تاکہ یہ گاڑی ہو جائے آپ ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ چک کرتے رہیں جتنا گاڑی آپ کرنا چاہیں اس سٹیج کے اوپر جو ہے آپ اس کو اتار لیں اب یہ دیکھیں اس سٹیج کے اوپر ہم نے ہوم میڈ اس میں ہم کریم ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کریم کا بھی اپنا ہی ذکاہ آتا ہے اور اس سے گاڑی بھی ہوگی اور اس سے جو ہے مزیدار بھی بہت زیادہ بنے گی کریم کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک آئٹم ہمارا باقی ہے وہ ہے روح کے وڑا اس میں دو سے تین جو ہے وہ ڈرابس ہم اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں گراف ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے بعد ہماری کھیر جو ہے وہ یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے اب آپ نے بلکل گاڑا نہیں کرنا کہ کیونکہ کھیر جو ہے وہ جب اتار لیں گے ٹھنڈی ہوگی تو وہ مزید گاڑی ہوگی کھیر ہماری تیار ہے اب ہم آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھائیں گے اب ہم اس کو ایک بطن میں ڈالیں گے اور اس کو ٹھنڈا کریں گے ماشاءاللہ شائی کھیر نواپی کھیر ہماری بلکل تیار ہے بڑے مزے کی تیار ہوئی ہے اور یہ سردیوں کی سوغات ہے آپ اس کو گھر میں لازمی ٹرائے کریں اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن لازمی پیس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اپنا بہت طرح خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ